نمازکار نیوز آج میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ جنید پردش میں معصوم بچیوں کے ساتھ دشکرم کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں سماج کو شرمسار کرنے والا ایک اور معاملہ کٹنی زلے کے پوڑی گاؤں میں سامنے آیا ہے پندرہ سال کی نابالغ نے گھر میں کہا سوری ہونے پر اپنی مامی کے یہاں سر چھپانے کے لیے آس رہ لیا لیکن کل یوگی مامی نے پنٹو نام کے یوک کے ساتھ مل کر پچیس ہزار روپے میں نابالغ کا سودہ ساغر زلے کے رہنے والے شیوم پانڈے سے کر دیا چار سے پانچ دن تک شیوم پانڈے نابالغ سے بلاتکار کرتا رہا اور جب اس کا من بھر گیا تو وہ نابالغ کو واپس کٹنی لیایا شیوم پانڈے نے ریلوے سٹیشن پر اپنے دوست یشونت ساہو کو بلایا اور پھر دونوں نے ریلوے سٹیشن پر ہی کھڑی ٹرین میں نابالغ کے ساتھ بلاتکار کیا اس بات کی جانکاری لگنے پر جی آر پی پولیس نے شیوم پانڈے اور اس کے دوست یشونت ساہو کو گرفتار کر لیا فلحال پولیس پورے باملے کی دوشی ان لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر آگے کی کاروہی کر رہی ہے ایک پندرہ برسی نابالغ بچی ہے سیدھی کی رینے والی ہے اس کو اس کے مامی اور ایک ان پنٹو کے دوارہ پچیس ہیار روپے میں کڑھا کڑھا کے سیوم نامک بیکتی کو مطلب لے جا کر اس کو بھیج دیا جیا اور اس کو جب لوڑا کی پسند نہیں آئی اس نے اس کو وہاں گھر میں دو تین چار دن رکھ کے ساری سمبند بنایا پھر اس کے بعد میں جے لے کر اس کو اپنی جا رہا تھا وہاں تو کٹنی آیا بچی کو لے کر اور اس نے اپنے ایک دوست یسونت ساہو کو بولایا کہ ایسا ایسا ماملہ ہے تو وہ بھی آ کے یہاں پر ان سے ملا اور ریلوے سٹیشن پر کھڑی ایک ریک میں پلیٹ فارم نمبر ایک کے کنارے بھوپیندر ساہو نیوزاج اور اس خبر میں فیلحال میرے ساتھ اتنا ہی آگیا دیجئے نمسکار موسیقی